ساری جنتیں کس کے پاس؟ اللہمین نے سب کافروں کو دے دیں جنتیں خیر ہمارے پاس ہوتی تو ہم تو اس کو اسی طریقے سے کاٹ کبار گند بلا اس کا حال کیا کر دے ہماری اپنی جنت کو ہم نے کیا کیا ویسے اس کا حال بھی کر دیتے پورے ہیں کچھ کچھ ملتی ہیں وہ جو بیان کرتے ہیں گورا چٹا رنگ شہد جیسی آنکھیں اور ذلفیں جو ہے حسین و جمیل سنہری گولڈن باگ یہ سب وہاں پر ملتا ہے بھی پورے بھی وہیں پر ہیں لیکن دوستو جنت یعنی کسمیر کی درتی سے سید علی گلانی کی جنم کی ٹگٹ کٹ گئی ہے دوستو یہ وہی آدمی ہے جس نے کسمیر میں پتھراؤ کا پرارم کیا تھا اور کسمیری پنڈیتوں کے کسمیر چھوڑنے کی مہن وجہ یہی آدمی تھا دوستو ایسے آدمی پاکستان کو ہمیشہ سے پسند آتے رہتے ہیں اور سید علی گلانی کی موت پر عمران خان سے لے کر پاکستان کے نیتاؤں نے سید علی گلانی کے جنازے میں کسیدے پڑے تو دوستو آج کا ویڈیو اسی سے ریلیٹیڈ ہے اور عمران خان سرکار کے دوارہ ایسی ارکت کرنے پر پاک نیوز ریپورٹر آلی ایسا ہانی کسمیر اور جنت کا نام لے کر پاکستان کو جم کٹرول کیا تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں میں ان ویڈیو اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کرنا ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ ہمارا نوٹویگیشن آپ کو ترینٹ پرباؤ سے مل جائے اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جے ہند رام رام عملی طور پر ہماری کشمیر پالیسی کیا رہی اور ہم نے کیا کیا اگر ہم اس پر تھوڑی سی بات کر لیں تو میں آپ کو یہ بتاتے ہیں تو بھارت نے جو ہے وہ تو 370 کا معاملہ کر دیا آپ نے کیا کیا کشمیر آزاد کیوں نہیں کروایا آپ ابھی تک اتنے جو اب مجل رہے ہیں جلسوں میں اور آپ کڑے ہو کے یہ بیانات دیتے ہیں تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے کیا کیا اتنی عرصہ اچھا صرف یہی نہیں اس کے بعد پھر اب آج کے دور میں آئیے ہم نے اس حکومت نے عمران خان صاحب نے کتنا زبردست جو ہے وہ فیصلہ کیا دیکھی ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہم نے کشمیر کے لیے کھڑے ہو کر خاموشی اختیار کی ہم نے ایک ٹانگ پر ہم کھڑے رہے 30-30 منٹ 30 منٹ تک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ہم نے خاموشی اختیار کی نہیں میرا خیال ہے ایک ٹانگ پر نہیں ہم دونوں ٹانگوں پر کھڑے ہوئے تھے دونوں ٹانگوں پر کھڑے ہو کر ہم نے تیس منٹ تک خاموشی اختیار کی آپ کو پتا ہے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے اور وہ بھی فرائیڈے کو ہوا کرتا تھا اعلان یہ ہوا تھا کہ ہر فرائیڈے کو ہم کھڑے ہوں گے اور دونوں ٹانگوں پر کھڑے ہوں گے ہم تیس منٹ کے لیے تھرٹی منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں گے آپ دیکھیں کھڑے ہونا تو چلے بندہ کھڑا ہو جائے لیکن پھر یہ کہ وہ خاموش بھی رہے تیس منٹ تک کتنا مشکل کام ہے پھر بھی ہم نے یہ کر کے دکھایا اچھا ویسے تو میرا خیائی یہ خیال ہے کہ وہ میں نے غلطی سے بول دیا لیکن اگر ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کا کہا جاتا تو وہ زیادہ پاپلر ہوتا یقین کریں ایک ٹانگ پر کھڑے ہوتے اور کوئی گر رہا ہے بار بار گرتے ہم اور کبھی ادھر گرتے کبھی ادھر گرتے پھر کھڑے ہو جاتے پھر ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے پھر کامتے پھر کوئی گر جاتا گر گر کے زخمی ہوتے تو یہ ساری خبریں یہ باہر پہنچتی پورے دنیا کا میڈیا اس کو دکھاتا پورے دنیا کا میڈیا اس پر بات کرتا اور پھر صحیح کشمیر آزاد ہوتا پھر شاید کشمیر آزاد ہو بھی سکتا تھا لیکن ہم نے ایک ٹانگ کا کہا ہی نہیں اتنے کوئی جینئس ہے ہی نہیں یہاں پر یقین مانئے ہم تو جناب دونوں ٹانگوں پر کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کیا نتیجہ نکلاتے وہ بھی دیکھیں مطلب ہم ہی دونوں ٹانگوں پر کھڑے ہونا بھی اتنا مشکل لگا کہ ہم نے وہ معاملہ بھی ختم کر دیا چند ہفتوں کے بعد ہم بھول گئے اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا یہ جو رٹے رٹائی چملے ہیں اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں ایک اور شیر ہے جو یہاں پر بہت رٹے رٹائے وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتے ہیں وہ ہے کہ یارانے جہاں کہتے کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی دہا زبردست شیر لگتا ہے نا سنانے میں یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کشمیر ہے نا تو وہ کافروں کے پاس نہیں رہ سکتی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے پھر جب تھوڑا بڑے ہوئے باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی جنتیں ہیں اس دنیا کی سب کی سب کافروں کے پاس ہیں بھئی آپ سوچزرلنڈ چلے جائیں وہاں کے ذرا پہاڑ اور وہاں کی وادیاں جا کے دیکھیں سوچزرلنڈ کی حسین و جمیل جنت کافروں کے پاس کافر رہتے ہیں نا وہاں پر اچھا پھر آپ نیدرلنڈ چلے جائیں آپ ہالنڈ چلے جائیں آپ فلورنس جائیے آپ اٹلی جائیے آپ وینس چلے جائیں کیا خوبصورتی بکری پڑی ہے لگتا ہے کہ جنت میں آگئے ہیں اور وہ جنت وہ بھی کافروں کے پاس کون رہتے ہیں اس میں کافر رہتے ہیں نا اچھا اس کے بعد آپ یوکے چلے جائیے آپ یو ایس سے چلے جائیے آپ نیاغرا فال دیکھنے چلے جائیے ساری جنتیں کس کے پاس اللہ میانے سب کافروں کو دے دیں جنتیں تو ہمیں غلط شیر پڑھاتے رہے ہمیشہ ہم غلط شیر پڑھتے رہے کہ جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی ساری جنتیں اللہ میانے کافروں کو دیو یا ان کے پاس ہے خیر ہمارے پاس ہوتی تو ہم تو اس کو اسی طریقے سے کاٹ کبار گند بلا اس کا حال کیا کر دے اس طرح ہماری اپنی جنت کو ہم نے کیا کیا ویسے اس کا حال بھی کر دیتے لیکن بھئی ہاں یہ الگ بات ہے کہ مولانا تارک جمیل صاحب جیسی جو ہور ہے ساٹھ فٹ قد یا ایک سو بیس فٹ اس کی ہائٹ تو ویسی ہور وہاں پہ نہیں ہم نے دیکھی ہورے ہیں کچھ کچھ ملتی ہیں وہ جو بیان کرتے ہیں گورا چٹا رنگ شہد جیسی آنکھیں اور زلفیں جو ہے حسین و جمیل سنہری گولڈن باگ یہ سب وہاں پر ملتا بھی ہورے بھی وہی پر ہیں لیکن جو ہوروں کی وہ خصوصیات بتاتے ہیں ویسی ہورے ہمیں وہاں پہ نہیں ملیں ویسے بھی کیونکہ گورے اور کالے کی اس کے پر مہنون ہیں کیونکہ کالا بھی بہت حسین ہو سکتا ہے اور گورا جو ہے وہ ہو سکتا بلکل حسین ہو لیکن جو یہ کنٹریز ہیں جو یہ جنتیں ہیں یہ تو سب کی سب وہاں پر جو ہیں کافروں کے ملکوں میں ہمارے اپنے اس کے مطابق پوری دنیا کافر ہے نا ہم تو کہتے ہیں میں بھی کافر تو بھی کافر 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 نظم تو آپ نے سنی ہوئی ہوگی تو یہ ہے صورتحال تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو سب کچھ ہمیں پڑھایا جاتا ہے جو رٹایا جاتا ہے جو ہم لکھتے رہے جو ہم پڑھتے رہے جو ہم دیکھتے رہے جو ہم بولتے رہے تو بہت ساری چیزیں اس میں سے غلط ثابت ہو جاتی ہیں اور بھائی ہم نہیں کیا کیا ہم نے خوب حلبے پوری کھائے ہیں ہم نے خوب سب کچھ کیا لیکن کشمیر ازاد نہیں ہوا تو اب ہمارے پاس ایک آخری حربہ رہ گیا آخری حربہ رہ گیا اور وہ آخری حربہ یہ ہے کہ ہم طالبان سے کشمیر ازاد کروائیں گے طالبان ہمیں کشمیر ازاد کروا کے دیں گے اب یہ ہماری پولیسی ہے اور اب یہ پولیسی ہے ہماری آگے بڑھے گے اور جلے گے اور دیکھئے گا کتنی جلدی جو ہے وہ کشمیر ازاد ہو جائے گا چلیے اجازت دیجئے نمازکار کل ہوا سعید علیشہ گیلانی کا ندھن یہ سعید علیشہ گیلانی کشمیر کے سب سے بڑے کہنے کے لیے سب سے بڑے لیڈر تھے جن کو کشمیری لوگ بولتے تھے یہ کشمیر کے سب سے بڑے لیڈر ہیں لیکن یہ کشمیر میں پتھر بازی کے جنک تھے ساتھ میں ایک endless ہرتالوں کا دور آیا جس endless ہرتالوں میں جو ordinary کشمیری تھا دن کے جتنے بھی پیسے کماتا تھا اپنے بچے پالتا تھا وہ کمائی بھی ختم ہو گئے اور کشمیری روٹی روٹی کے لیے محتاج ہو گیا پتھر بازی اپنے بچے بلے ہی ڈاکٹر بنے ہو اپنے بڑا بیٹا ڈاکٹر چھوٹا بیٹا یونیورسٹی میں جواب کرتا ہے کشمیر میں لیکن دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں پتھر پکڑا کے اپنی روٹی سے کر اور ساتھ میں کشمیری پنڈتوں کا جو وہاں پہ برا حال ہوا وہاں سے چھوڑ کے بھاگنا پڑا سب کو چھوڑ کے کروڑوں کی پروپٹی چھوڑ کے کشمیری پنڈت کو کشمیر سے بھاگنا پڑا جس پر وہاں پہ قبضہ کر لیا اور ان کو ریسٹ آف انڈیا میں آ کر کے کیا محنت انہوں نے کی اپنا گھر پالنے کے لئے وہ کشمیری پنڈت آج بھی نہیں پھول پاتے کیا بھلا کیا انہوں نے کشمیر کا کشمیر کا تو وہ کیا بھلا کرتے وہ کشمیر کی بھلای کا دم بھی نہیں بھرتے تھے وہ صاف صاف کہتے تھے کہ وہ اسلام کے لئے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے موہ سے کہا کہ کشمیر کی جو تحریک ہے جو آندولن ہے وہ کشمیریت کے لئے نہیں ہے وہ سماجواد کے لئے نہیں ہے وہ پنث نرپیشتہ یا سیکلورزم کے لئے نہیں ہے وہ راشتروواد کے لئے بھی نہیں ہے ناشنلزم کے لئے بھی نہیں ہے وہ کسی ڈیموکرسی یا ہیومن رائٹس کے لئے نہیں ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ سارا جو آزادی ہے یہ برائے اسلام ہے موسیقی موسیقی